بسم اللہ الرحمن الرحیم ماجی اس عرصے میں جہاں لوگوں کا میل ملاپ ہوتا ہے اور فیزیکل کنٹیکٹ ہوتا ہے وہ بند کر دیا جائے جب تک اللہ رب العزت اس وبا کو اٹھا نہیں لے دے تو دوسرا معنی محدثین نے اور شارہین نے جو لکھا ہے ممرد اور مسحح کے بارے میں وہ ممرد کہا جاتا تھا ایسے لوگوں کو جن کے پاس مویشیوں اونٹ ہیں بیٹ بکریاں ہیں گائے ہیں بیسے ہیں یعنی وہ مویشی اور اونٹ جو بیمار ہیں اور جن کے پاس پھر ایسی مرض ہے کہ وہ اس سے دوسرے جانوروں کو لگ سکتی ہے تو اس پر اطلاق محدثین نے لکھا ہے کہ ایسے مویشیوں کو جن کی بیماری دوسروں کو جا سکتی ہے تو ایسے بیمار مویشی لے کر صحت مند مویشی اور کیٹلز کے پاس نہ جائیں ان میں مکس اپ نہ کریں وہ بھی بیمار ہوں گے اور ان کی وجہ سے پھر ان کا دودھ پینے والے سواری کرنے والے یہ کیری آن کرے گا وائرس سب بیمار ہوں گے کہ جن کے اونٹ بیل مویشی بیمار ہیں اور ان کی بیماری دوسرے کو ٹرانسفر ہو سکتی ہے ان کو لے کر صحت مند مویشیوں کے پاس نہ جائیں نہ ان کے ساتھ ملا کے پانی پلائیں نہ ان سے مکس اپ کریں کیونکہ ان کی مرض دوسرے